اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد منائیں 25 دسمبر کو تو ہم نبی علیہ السلام کا کیوں نہیں منا سکتے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں فرمایا اس طریقے سے ملاد ہم منا رہے ہیں صحیح مسلم 2750 فیہی ولدتو و فیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہلی وہی نازل ہوئی تو روزہ رکھے پیر کا اب آپ کہیں گے جی وہ پچیس دسمبر کے ساتھ اس کو کمپیر کر رہے ہیں تو وہ پچیس دسمبر تو ان کی شریعت میں مشروع ہوگا ہماری شریعت میں اس طرح تو اس کو مشروع نہیں کیا گیا سوائے سوموار کے روزہ کے باقی وہ ابلیس سے مجھے یاد آیا کہ ابلیس میں بتا دوں پھر کون ہے سوائے ابلیس کے ایک تو ان کے بنائے وے ابلیس ہے نا وہ ایک شیر تو کہا ہے نا انہوں نے اہل حدیث نے ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ بھی پڑھو درہ شیر انہوں نے تو کہا نا پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مفتی آمج یہاں نائمی صاحب کا یہ شیر ہے اہل حدیثوں نے کیا کہا لال رمال والوں کا شیر بھی بتائیں نا وہ شیر ہے جی پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے ابلیس کے ہواری ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں نا اور وفات والا ایک ڈھونگر چاہتے ہیں کہ بارہ بھی لوگوں کو وفات ہوئی تھی وہ نے ثابت کیا بارہ کو وفات نہیں ہوئی تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں ابلیس کون ہے مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں کتاب الاتسام بالکتاب و سننا چپٹر میں نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے اردگر ٹیڑی لکیریں کھینچی آپ نے پھر اس پہ انگلی رکھ کے کہا سورہ الانام آیت نمبر 153 یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اردگرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے اس کی وسیعت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف چاروں راستے یہاں پہ ہیں اب بیشتان کی راستہ ہے بیچ والا میرے سر ہم بیچ والے پہ ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں امام اونیفہ امام شافی امام مالک امام آمی رنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ آخری سوال ہے جی دس ہو جی توڑوک جواب ایک عام آدمی ہے بارہ نوبل اول کے دن کو کیسے مرائے نہ آپ کہتے ہیں روضہ رکھے نہ جھنڈے لگائے نہ جلوس دیکھے مطلب کڑکڑ کے مر جائے مطلب کچھ بھی نہ کرے گھر میں بیٹھ جائے نہیں نہیں گھر میں بیٹھے یوٹیوب آن کرے اور لکھنے بارہ نوبل اول اور ملاد اور سال دکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو آج والی نشیست کھل جائے گی وہ دیکھے بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی دکھائے اپنی یہ والی جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے آج کیا تاریخ ہے جی 28 اکتوبر 2018 بابطابق 18 سفر المزفر 1440 اجری ربیل اول شریف کی آمد آمد ہے ہم نے پہلے ہی ملاد کا پروگرام کر لیا اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ تاکہ جب یہ کوئی پوچھے کہ کیا کرے تو ہم اس کو کہیں وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا یہ کم ربیل اول سے پہلے ہی ہو چکا ہے اس کے کلیپ بھی آ چکے ہیں نیٹ پہ سرچ کریں اس طریقے سے وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اور بہتر یہ ہے کہ ربیل اول شریف میں جتنے منڈے آ رہے ہیں کم از کم پورا سال نہیں تو منڈے ربیل اول کے منڈے تو روزوں کے ساتھ رکھے جائے صحیح مسلم میں 2750 حدیث ہے نبی علیہ السلام ہم منڈے کا روزہ رکھتے تھے پیر کا پوچھا گیا کیوں فرمایا فیہی ولد تو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی جشن قرآن بھی بنایا اور جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنایا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کے تو آپ ملاد کا پروگرام بے شک کریں بارو بلو بلو بل کو گھر پہ کر لیں لیکن گھر پہ آپ کیا کریں گے قرآن کا ایک رکوع کھول کے پڑھ لیں مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سیرت نبی پر کتاب بتائیں میں کہتوں قرآن اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا مسلم شریف میں حدیث ہیں سیدہ عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا تو انہوں نے کہا قرآن اخلاقیات ہی پوری سیرت ہے نا تو سب سے بیسٹ سیرت میں بک ہے قرآن اور اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھ لیں آپ تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے وہ آپ دیکھ لیں یعنی آپ اپنی ایکٹیوٹیز کو جیسے لوگ عید کے دن ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں لگا کے دیکھتے ہیں تو سر آپ بارن ربیلوول کے دن اجتہادن جو ہے وہ عمر سیریز لگا لیں ہماری ویڈیوز لگا کے دیکھیں ہماری ویڈیوز کی برکت سے اللہ کے فضل سے کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا محرم اور ربیلوول کا انتظار کرتے تھے اب لوگوں میں سے ٹیکنالوجی کی برکت سے نا صبر ختم ہو گیا لوگ کہتے ہیں جی آج ہمیں بتائیں یعنی آج اگر میرے دل میں رمضان کا کوئی مسئلہ ہے تو میں چاہوں گا رمضان کے مہینے سے پہلے مجھے آج پتا چلے تو سر وہ یوٹیوب بتائے گی اور یوٹیوب آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ سر اس وقت تو پروگرام کا ٹائم نہیں ہے یہ تو شام کو چار سے پانچ لگتا ہے کہ جی بارنو بل اول اور ساتھ لکھتے ہیں انجینئر ممندلی مرزا تو ہم سامنے آ جائیں گے کیا حکم ہے میرے آقا ہم تیار ہیں یہ دیکھنا ہے جناب اگر آپ دنیاوی طور پر ایک حاضر و ناظر والا کنسیپٹ دیکھیں تو یوٹیوب نے دے دیا ہے ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ پر سارے ہماری ویڈیو چڑھتی ہے ویڈن سیکنڈ تھاؤزنڈ آف ویورشیپ ہو جاتی ہے all over the world تو وہ حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جیلم میں اس کو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے تو سر اس طریقے سے کنڈ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی کے مجاہد بنیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سچ بات بتائیں اور آج کی ہم بحفل ملاد کا جو اختتامیہ ہے اختتام سے پہلے علی بھئی سوچلی میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سب کی طرف سے آپ کے سلام جو پچانے والے ہیں علیکہ وآلہم السلام اجمعین اور ان سے بھی میں ان کے لئے بھی دعا کروں گا وہ میرے لئے دعا کریں جو بخاری مسلم میں آئی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسنت وواقینا عذاب النار تو سر ہم اختتامیہ کرتے ہیں وہ جو آج کل ایک بڑا مشہور ہے شعر کون سا نام ایوابی نام ایوابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور اسے محف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت جزاکم اللہ خیرات